بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کے سترویں پارے کے دو حصے ہیں پہلا سورہ انبیاء اور دوسرا سورہ حج سورہ انبیاء میں تین باتیں بیان کی گئی ہیں پہلی قیامت دوسری رسالت اور تیسری توحید قیامت بتایا گیا ہے کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آگیا ہے لیکن اس خولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں نیز قرب قیامت میں یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ بلندی سے اتر رہے ہوں گے نیز مشرقین اور ان کے اسنام قیامت کے دن دوزخ کا ایدھن بنیں گے رسالت رسالت کے زمن میں سترہ انبیاء کرام کا ذکر ہے پہلا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت نوو علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام حضرت ذلکفل علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت یحیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سطرہ میں سے کچھ انبیاء کرام کے قصے قدر تفصیل سے بیان کی گئے ہیں اور باقیوں کا اجمالی ذکر ہے انبیاء سابقہ کے قصے بیان کرنے کے بعد بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ نے اللہ سے دعا کی اس دعا پر یہ صورت ختم ہوتی ہے دعا یہ ہے اے میرے پروردگار حق کا فیصلہ کر دیجئے اور ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے اور جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اس کی مدد درکار ہے توحید توحید پر چھے دلائل ذکر کیے گئے ہیں آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے ہیں ہم نے دونوں کو جدہ جدہ کر دیا ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگے ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چل سکے ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا رات دن سورج اور چاند کا نظام بنایا ہر ایک اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہا ہے نہ ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ خلط ملط ہوتے ہیں سورہ حج میں چھے باتیں بیان کی گئی ہیں قیامت کی غولناکیوں کے دل دہلا دینے والی منظر کشی تخلیق انسان کے ساتھ مراحل مٹی منی خون کا لو تھڑا بوٹی بچہ جوان بھوڑا ملل اور مذاہب کے لحاظ سے چھے گروہ ہے مسلمان یہودی سابی یعنی ستارہ پرست عیسائی مجوسی یعنی سورج چاند اور آگ کی پجاری کرنے والا مشرک یعنی بدپرست حضرت عبراہیم علیہ السلام کا اعلان حج حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جبل ابی قیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا تھا یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے زمین و آسمان میں رہنے والوں تک پہنچا دیا مومنوں کی چار علامات اللہ کا خوف مسائب پر صبر نماز کی پابندی نیک مسارف میں خرج کرنا دیگر احکامات یعنی مناسق حج اقامت صلاة ادائیگی زکاة جانوروں کی قربانی اور جہاد وغیرہ کے احکامات بھی اسی پارے میں شامل ہیں اللہ تعالیٰ خسن عمل کی توفیق اطاف فرمائے ل Research اللہ تعالیٰ لیت دوشÉ جانور صبر شکریہ جلس 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 تحصیل